ایک اور حادثہ جو مشرق وستہ میں رنما ہوا ہے اور اس پر ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی بیان دیا ہے وہ حادثہ بجائے خود بہت بڑا حادثہ ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ نقطہ عطف مشرق وستہ میں آیا ہے مشرق وستہ میں آپ عرصے سے سن رہے ہیں کہ یک طرفہ ساری کاروائی ہو رہی ہے یعنی عرب ملک سرنڈر کر رہے ہیں تسلیم ہو رہے ہیں سپرد کر رہے ہیں اپنا اختیار سارا اسرائیل کے ہاتھ اور اس کے بدلے میں امریکہ سے اپنے اقتدار کا دوام لینا چاہتے ہیں زمانت لینا چاہتے ہیں اور امریکہ بھی یہ کام کر رہا ہے لہذا تیزی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں اور دوستی میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے اسرائیل کے کہنے پر حزباللہ اور ایران کو دباؤں میں رکھے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اس وقت سعودی عرب اور حزباللہ میں ایک بہت شدید لفظی جنگ ہے سعودی عرب حزباللہ کی خلاف اور حزباللہ سعودی عرب کے ان کرتوتوں کو واضح کر رہا ہے یہ اسرائیل کی ایمان پر ہے اسی ناغہان یعنی اسرائیل حاوی ہوتا جا رہا ہے عرب اسرائیل کے سامنے تسلیم ہوتے جا رہے ہیں ناغہان مشرق وستہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آگئی ہے کہ یمنی آزادی پسندوں نے یمنی مدافعین جو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں اپنی سرزمین کا بیرونی حملہ وروں سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے ساتھ جو اتحادی شامل ہیں جو انہوں نے یمن کو نابود کر دیا ہے ان کے مقابلے میں استقامت دکھانے والے مدافعین یمن انہوں نے جنگ میں ایک بہت اہم پیشرفت یہ کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے دار الخلافہ ابو زعبی پر انہوں نے برپور حملہ کیا ہے دو تین دن پہلے اور وہ برپور حملہ دو ترقیبوں سے کیا ہے بلیسٹک میزائل بھی مارا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ڈرون حملہ بھی کیا ہے اور جس کے نتیجے میں امارات نے یہ ذکر کیا کہ تین غیر ملکی مارے گئے ہیں دو ہندوستانی اور ایک پاکستانی پاکستانی پاکستان میں آکر دفن بھی ہو گیا ہے لاش اس کی لیکن یہ نقصان ہوا ہے باقی کو انہوں نے چھپا لیا ہے بتایا نہیں ہے لیکن اس حملے کے بعد جو صورتحال بن گئی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹا حملہ نہیں تھا اس سے ہونے والا نقصان معمولی نہیں تھا اور یہ حملہ آغاز ہے ایک نئے مرحلے کا ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی اس حملے کی شدید مضمت کی ہے متحدہ عربی امارات سہونی امارات کی حمایت کی ہے اور یمنیوں کی مخالفت کی ہے بہت شدید الفاظ میں وزیراعظم صاحب نے کہ یمنی لوگوں نے کیوں حملہ کی ہے امارات پر امارات نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس کا مطالبہ کر دیا ہے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اس حملے کے اوپر غور کرنے کے لئے سعودی عرب نے بہرین نے اور کوئت اور ان ممالک نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور امریکہ نے اور باقیوں نے امارات کو وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ظیرہ پاکستان بھی ہماری حکومت بھی ان عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایک پہلو اس خبر میں یہ ہے اس باس میں کہ یمنی مدافعین نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا ہے اب جارہین جنہوں نے جارہیت کی تھی یمن کے اوپر چڑھائی کی تھی اور مسمار کر دیا سارا یمن قتل عام کیا بچیں عورتیں زبا کیے پوری نسل یمن کی ختم کرنے کا جنہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں کبھی کسی نے مضمت نہیں کی کم پاکستان سے کسی نے آج تک یمنیوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی ان کے دفاع نہیں کیا ان کے حمایت نہیں کی بلکہ امارات کو سہارا دے رہے ہیں اس کے حسنہ بڑھا رہے ہیں اتنا حملہ تو تھا نا کہ امارات جیسے امیر ملک کو سہارے کی ضرورت پڑ گئی ہے بیانات دے کر سیاسی لیڈر عالمی لیڈر بیانات دے کر اس کے حسنے بڑھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر اگر بیان دیتا ہے خصوصا پاکستانی تو اسے غور کرنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے یمن کی مضمت کرنا یمنی مدافعین کی مضمت کرنا یمن نے حملہ کیا ہے سعودی عرب پر یمن نے چڑھائی کیا ہے امارات پر یمن نے فوجیں اتاری ہیں اپنی عرب دنیا میں یمن نے مصر کے ساتھ کچھ کیا ہے آپ نے حملہ کیا ہے ان پر اتحاد تشکیل دیا ہے اور یمن پر حملہ کر کے اس گمان کے ساتھ کہ وہ نہتے ہیں وہ غریب ہیں وہ کمزور ہیں اور ہم انہیں رات و رات ختم کر کے یمن پر قبضہ کر لیں گے گمان غلط نکلا آپ کا اور انہوں نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا اور پورے زور سے کیا دفاع پچھلے دنوں شدید جنگ معارب میں رہی ہے سنعہ کے کنٹرول کے لیے اور اس جنگ میں یمنیوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے ان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے سعودی تحدیوں کا بھی بہت نقصان ہوا ہے ایسے میں یمنیوں نے ابو زہبی کو نشانہ بنا دیا ہے ابو زہبی شیشے کا گھر ہے اور اس شیشے کے گھر کو انہوں نے بھرپور طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں اب یہ صلاحیت آگئی ہے کہ وہ مشرق وسطہ میں کسی جگہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں پہلے سعودی عرب کی آئل ریفینری کو نشانہ بنایا آرامکو کو اور اب انہوں نے ابو زہبی پر مزائل داق کر یہ بتا دیا ہے آپ جب ظالم مظلوم کی تشخیص نہیں کر سکتے یمنیوں کی مزمت کا بیان دراصل یمنیوں کی مزمت کا بیان نہیں ہے فلسطینیوں کی مزمت بھی ہے کشمیریوں کی مزمت بھی ہے سوچ کے انسان کو بات کرنی چاہیے کیا کہنے جا رہے ہیں آپ جس طرح ہندوستان کے نزدیک کشمیری دہشتگرد ہیں اسرائیل اور امریکہ اور یورپ کے نزدیک فلسطینی دہشتگرد ہیں اسی طرح کیا ہمارے وزرعظم اور ہمارے سیاستدانوں کے نزدیک یمنی دہشتگرد ہیں انہوں نے آ کر کسی دوسرے ملک پر حملہ کیا ہے یا اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں فلسطین اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں کشمیری اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں اور یمنی بھی مزمت ہے فلسطینیوں کی مزمت کشمیریوں کی مزمت ہے یمنیوں کی مزمت ہے یمنیوں کی مزمت فلسطینی اور کشمیری کی مزمت ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جارہین کے ساتھ ہیں آپ ظالمین کے ساتھ ہیں اس سے تو بہت بہتر تھی پچھلی حکومت جنہوں نے جب سعودی عرب نے مدد مانگی کہ یمن پر حملے میں ساتھ دے ہمارا انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر انکار کر دیا کہ ہم اس جنگ میں بے طرف ہیں نہیں کر سکتے بے طرف رہیں اگر مزمت کرنی ہے تو جس دن سعودی عرب اور امارات یمن پر بم مارتے ہیں اس دن بھی آپ مزمت کریں چونکہ اس میں سب بے گناہ مرتے ہیں جس دن وہ جوابی کاروائی کریں اس دن آپ مزمت کرتے ہیں یا بے طرف رہیں لا تعلق رہیں مزمت کرنی ہے دونوں کی کریں پھر جو بھی تجاوز کرتا ہے لیکن اپنے حق کا دفاع اپنی سرزمین کا دفاع تو پھر تو دنیا میں یہ سارے قضیے خود ہی ختم ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ ہے یمنیوں کی مزمت کر کے اور کشمیریوں پہ خاموشی اختیار کر کے ان لوگوں کے سیاستدانوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اقتدار بچانے کے لیے کشمیریوں کو بھی حق سے محروم کیا جائے یمنیوں کو بھی فلسطینیوں کو بھی اور اسی وجہ سے یہ عرب جو شروع ہوا ہے خیانت یہ آہستہ آہستہ باقی اسلامی ملک بھی کرنے جا رہے ہیں کس مسلمان کی یہ غیرت اجازت دیتی ہے وہ مدافعین مظلومین کی مزمت کرے یعنی کشمیریوں کی فلسطینیوں کی اور جمنیوں کی مزمت کرے یہ تین مظلوم ترین قومیں ہیں دنیا کے اندر ان سے بڑا مظلوم تاریخ بشر میں نہیں گزرا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس پر آزاد دنیا اس طرح کے نمک چھڑکنے والی بات ہے ان کے زخموں کے اوپر موسیقی